موسیقی لمبی چھٹیوں کے بعد کچھ دنوں پہلے ہی میں نے ڈیوٹی ری جوائن کی تھی پھر میرے پاس آیا سیجل مہتا کیس اس کیس نے میرے ذہن کو اتنا تھکا دیا کہ لگنے لگا میں اس کیس میں ایک عرصے سے ہل جا ہوا ہوں میں جب بھی اس لڑکی کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک عجیب خیال میرے ذہن کو چکڑ لیتا ہے پولیس والے مرد وکٹم سے کبھی مل تو نہیں پاتے اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے جو لوگ دوسروں کے حق کے لئے لڑتے ہیں قسمت ان کے حق میں غلط فیصلہ سنا دیتی ہے میری زندگی کے کئی پننے تھے لیکن ہر پننے پہ تین شبت ضرور لکھے ہوتے تھے جوش جسپا اور جسپات کیس نمبر چھبیس آدیتے جین بسرس رادی کا جین یو رانہ وائلنس کا کوئی جنڈر نہیں ہوتا ہے ایک عورت کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں جو کی مرد پہ بھی اوٹ سکتے ہیں اور ایک بیوی بھی اپنے پتی کو اسولٹ کر سکتی ہے یو رانہ میرے کلائنٹ آدیتے دومیسٹک وائلنس کے ویکٹم ہے جب رشتے ہنسا کی بلی چڑتے ہیں تب جزباتی چوٹ جسمانی چوٹ سے زیادہ درد پری ہوتی ہے اور جو رانہ درد کا بھی کوئی جنڈر نہیں ہوتا ہے یو رانہ اور جھوٹ کا بھی کوئی جنڈر نہیں ہوتا جھوٹ کو سچ بنانے کی بھومی کا چاہے جتنی بھی اچھی طریقے سے کر رہی جائے لیکن پروف کیا ہے یو رانہ یہ آدیتی کی میڈیکل رپورٹس ہیں جس میں اس کے پرانی انجریز کے پروف ہیں یو رانہ آدیتی کے فرینڈز نیبرز ہر کوئی سٹیٹمنٹ دے چکا ہے اور سب کا یہی کہنا ہے کی وائلنٹ آدیتی نہیں رادکہ ہے یو رانہ اگر میرے کلائنٹ چاہے تو کاؤنٹر کیس بھی کر سکتے ہیں بڑت ہم کورٹ کا ٹائم ویس نہیں کرنا چاہتے ہیں اس لئے اپیل کی اس کیس کو دسمیس کر کے ڈیوارس گرانٹ کر دیا چاہے مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ایک محلہ ہونے کے باوجود بھی سیجل جی اس کیس کو جیتنے کے لیے بہت کچھ منبلیٹ کر رہی ہے آپ اپنی دلیلیں نہیں پروف کر پا رہے ہیں تو کچھ بھی کہہ رہے ہیں بہت ای بلیوی جسٹیس ڈیوارانر ڈومیسٹک وائلنٹس ایک کا کئی بار گلت طرح سے استعمال ہوا ہے سو ای ہوپ اس کیس میں ایسا وڈکٹ ہے جو کی سبھی دومیسٹک وائلنٹس ایک کو وائلیٹ کرنے والو کے لیے ایک بڑا سببک ہو سیجل مجھے اب وشواس ہو گیا ہے کہ تمہاری مدد سے میں ایک کیس جی سکتا ہوں میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا ہوں کہ اس عورت کے ساتھ میں کتنی گھٹن محسوس کرتا تھا سیجل کب سے کال آگا رہا ہوں فون بھی بند ہے تمہارا سوری پتیک میں کوٹ روم میں تھی تو مجھے یہ کیوں بلایا پھلے ڈرائیور سمجھ رکھا ہے مجھے صحیح ہے تمہارا ویٹ کرتا رہا ہوں میں ہمیشہ ہے سوری یار آدھت یا ہیس پتیک مائی فیانسے ہائی اب آپ کا آرڈر ہو تو چھلے یہاں سے see you on the verdict sure let's go bye میں نے تم سے کہا تھا I was not prepared اور تم Anjali کیا ہوا راغف تو نے اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا تو enough Didi میں آپ کو کبھی پوچھتا ہو کیا کہ آپ پرتیک کے ساتھ کیا کیا گرتی ہو میری بھی پرسنل لائف ہے so please don't interfere بہت بتمیز ہوتا جا رہا ہے Sejal تم نہ چھوٹی سی بات کو ادھر کا ادھر لے جاتی ہو یار تم اسے شانتی سے سمجھاؤ گی نا تو I think وہ سمجھ جائے گا so just relax باہری دنیا سے جوجنا جتنا مشکل ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل ان رشتوں سے جوجنا ہوتا ہے جن کے لیے ہم جیتے ہیں اپنوں کی ہار کے آگے باہری دنیا کی جیت بھی پھیکی لگتی ہے عادیت جین ورسیز رادی کا جین اس کیس کے فیکٹس سٹیٹمنٹس اور پروپس پہ باریکی سے گھور کرنے کے بعد یہ کوٹ عادیت جین کو ڈومیسٹک ویلنس کے چاجے سے بری کرتی ہے زندگی ہر موڑ پہ مجھے کامیاب کر رہی تھی پر پتہ نہیں تھا میں ایک ناکام سفر بھی تہ کر رہی تھی بہتک تَمیدی ش pewnے نیک میں بیگت سプر مع نیانgruppی سیجل مجھے کامک بھی مجھے کام کی بعد موڑی رہی تھی مجھے کام کی ضرورت مجھے کام رہی تھی زندگی آم منز کے کم مجھے کام کی دware سپر طوال ہOK آج کوئی کام کی بات نحوگی اتھ سپر مجھے کام کی جیت کی خوشی میں آج میں نے آپ سب کے لیے ڈینر پارٹی ارنج کیے جو اٹھا تو میں نے لگ رہا ہے بہت سیجور پر بہت سادہ مہمان ہو رہے ہیں ہرے ہائی پروفائل کسیز اس کے لیے ریزور کر کے رکھے ہیں ہم تو سیف پیپر باک کرنے کے لیے نا راگھا اکھبار میں سیجر اور اس کے کیس کے بارے میں چھپا ہوا ہے اور اس نے مجھے بتایا ابھی نہیں کہاں ہے وہ دیدی سور یوگی ماں مجھے بھی سونے دو آڑ بچ رہے ہیں راگھا اوٹ اور سیجل سے کہہ مجھے پھون کرے گی دیدی دیدی اندر اوٹ دیدی ہلو کون آپ کون بول رہے ہیں یہ میری دیدی کا نمبر ہے آپ کی دیدی وہ یہاں ہائی وی پہ گھائل پڑی ہے کیا سیجل کچھ بولتی کیوں نہیں ارے آخر کیا ہوا ہے کچھ بولے گی بھی موسیقی مجھے لگتا ہے شاید دیدی کی ساتھ زیب کیا اسی لئے پورے راستے کچھ بتا نہیں رہی تھی میں نے اس سے کافی بات پوچھا کیا ہوا دیدی لیکن انہوں نے کچھ بتا نہیں پولیس کو بولانا چاہیے نہیں نہیں مجھے سیجل سے اکیلے میں بات کر لینے دے تو بھار جا سیجل مجھے بتا نا بیٹا کیا تیرے ساتھ کسی نے زبردستی کی راگو سیجل ٹھیک تو ہے نا مجھے لگتا کچھ تو ہویا جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو نہیں پرتیک ایسا کچھ نہیں ہے اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہے وہ دیدی سو رہی ہے میں کال کرواتا ہو اگر پڑوں سے کچھ بھی کہہ رہے ہیں تھیل کا تار بنا رہے ہیں لیکن ماں سچ سچ باتاؤ دیدی کی طرح آپ بھی مجھ سے کچھ چھپا نہیں رہی ہونا انہوں نے آپ کو بتا دیا نا کیوں ان کے ساتھ ریپ ہوا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ڈاکٹر کو دکھایا تھا نا سیجل کو مجھے بھی اس کی پرواہ ہے تو فکر مت کر وہ دیرے دیرے نارمل ہو جائے گی نہیں یہاں بیٹے بیٹے کچھ نہیں ہوگا میں دیدی کو لے کے جا رہا ہوں کام کرے گی تو ان کا من بدلے گا ٹھیک ہے میں بھی تیرے اور سیجل کے ساتھ وہاں دیکھوں atk�나요 ٹھیک ٹم uish موسیقی یہاں دیکھ رہے ہیں چلا بیٹا تُنہیں زندگی میں کبھی ہار نہیں مانا میں تجھے ایسے بجھا بجھا نہیں دیکھ سکتی ہم یہاں دوبارہ اس لیے آئے ہیں تاکہ تُو پہلے جیسی بن سکے میں نے کبھی بھی کسی بھی وجہ سے آپ کو دوپ پہنچایا ہو تو اس کے لیے ہم سفوری ہے پر پیس آپ پہلے دی سے ہو جاؤ نا آب دن آبی مجھے جتنا بھی دار دو گے ہمیں سب سن کے لوں گا جو بولو گے وہ میں کروں گا دی بھی آپ ساری دار سن کے لوں گا آپ جہاں بولو گے ہم آہ جائیں گے دی بھی پہلے دی سے بن جاؤ you are my strength اپنے درد چپا کہ میں پہلی بار ایک جھوٹی زندگی جینے کی کوشش کر رہی تھی سچ مجھ سے ناراز تھا یا میں سچ سے ناراز تھی میری دلیلیں مجھے ہی اُلجا رہی تھی پر اپنا فیصلہ بھی اب مجھے ہی کرنا تھا راگاو تو پکا سیجل کو لے کے مجھ سے کچھ چھپا نہیں رہا میں بھی پنویل آ رہا ہوں نہیں پرتیک وہ ہم آگ ہے صرف دو ہی دن ہو ہے تو سیجل کا فون پہ بند ہے میری بات کرو اس سے ہاں دیکھتا ہو دیدھی یہ سوسائیڈ نوٹ میں سیجل نے کسی بھول کا ذکر کیا ہو کیا بھول ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر چھوٹ کے نشان تھے وہ چھوٹے کیسی آئی آپ لوگ بولتے کیوں نہیں ہیں یہ سب ماں کی بھول ہے سر کیسی بھول سر پندرہ دن پہلے پھولی کی دہان کی رات دیدھی ایک پارٹی میں گئی تھی وہاں ان کی ساتھ کچھ ہوا تھا سر وہی رات گھر بھی نہیں آئی ریب سیجل کیس کی پارٹی میں گئی تھی کہاں گئی تھی اچھا سن میں تل سے کل بات کرتی ہوں کیوں آج گھر نہیں آنے والی ہو آؤں گی پر شاید تھوڑا لیٹ ہو جائے ایک پارٹی میں جا رہی ہو انہوں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ کسی ہوتل کستوری میں گئی تھی اور پوری رات کرنے ہی تھی تو کیا یہ بھولتی یا پھر آپ کو یہ معلوم ہوتے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ریب ہوا ہے آپ نے پھر بھی پولیس میں کمپلیٹ نہیں کی اس بھول کا ذکر اس نے ختم کیا میری بیٹی کا ریب نہیں ہوا تھا سر میں نے گاکر سے اس کا چیکہ بھی کروایا تھا دیکھئے سیجل کو بہت ہی بوری طرح سے مارا پٹا گیا ہے کہیں ایسی ویسی تو بات نہیں میرا مطلب ہے یہ میں کنفرم نہیں بتا سکتی اگر آپ پہلے سیجل کو یہاں پہ لے کے آئے ہوتے تو شاید میں کچھ کنفرم بتا سکتی تھی سیجل کے ساتھ مار پٹ کسنے کی تھی دیدی نے کچھ بھی نہیں بولا تھا سنہ وہ ٹراما میں تھی لیکن دھیرے دھیرے وہ ہم سے بھولنے ملنے لگی تھی ایسے کیسی سوزائٹ کر سکتی ہے آپ کیا نہ کہ جاتی کیونکہ باہر سے آیا اور اس نے زبردستی آپ کی بیٹی کو اندر پنکھے پلٹکا بھی سر کود سمجھ نہیں رہے میں کالیج گیا تھا اور ماں شاپنگ کرنا ہے جب جب گھر آئے تو دیدی مانا سیجل نے خود آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتایا اور پھر بھی اس کی حالت تیکھ کر آپ لوگوں کو نہیں لگا کہ آپ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ پارٹی میں اس کے ساتھ کیا ہوا کس نے کیا اور کیوں کیا جاننے کی کوشش کی تھی سر پس اتنا پتہ چلا کی پارٹی ان کی آفیس میں تھی آفیس کہاں پر ہے جو باندگ ہے جے پی آسوسیٹس اور سیجل آپ کو گھائل آبستہ میں کہاں ملی تھی ایم جی روڑ سر یہ ای پہ ملی تھی مجھے دی بھی آسپاس تو کوئی سیسی ٹی بی کی اپنا نظر نہیں آرہا ہے جہدہ سرو یہ آسپاس لوگوں سے پوچھتاچ کرو پتہ اور کسی نے کچھ دیکھا ہے کیا سیجل بہت سٹرانگ گھر کی تھی میں مانی نہیں سکتا کہ وہ سوسائیٹ کرے گا بارہ مارس کی رات آپ کے آفیس کی طرف سے بھی پارٹی تھی ہاں پارٹی تو تھی سیجل نے کانٹروبرشیل کیس جیدہ تھا اسی کے سیلیمیریشن میں اور یہ سیلیگریشن ہوتل کسٹوری میں ہوا تھا کسٹوری نہیں تو پارٹی تو آفیس میں تھی سر کسٹوری ہوتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اس دن پارٹیوں یہاں پر آفیس میں ہی تھی یہ پارٹی کب تک چلی تھی قریب نو بجے تک اور جب سیجل یہاں سے گئی تو سب نورمال ہی تھا سر ہاں پارٹی بولو سر یہ جس ہائیوے پر سیجل کی لاش ملی تھی وہاں سے سات کلومیٹر دور کسٹوری پلازا نہ پاہ ایک ہوتل ہے لیکن راگ آف نے تو ہمیں ہوتل کسٹوری بولا تھا اینیویس اس کسٹوری پلازا کی لوکیشن بیجو مجھے ترانت نہیں سر بارہ مرچ کو یہاں کوئی پارٹی نہیں تھی اس لڑکی کو آپ نے یہاں دیکھا تھا سر یہاں تو بہت سی لوگ آتے ہیں مجھے یاد نہیں بھائی بارہ مرچ کو یہاں پہ جتنے بھی کیسٹ ہے سب کی لیسٹ چیک کرو اور یہاں کا سی 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 کی پوڑیج بھی چیک کرو چاہے سیجل یہاں پہ آئیے تھانکیو بارہ مرچ کو یہاں پہ آئیے بارہ مرچ کو یہاں پہ آئیے بارہ مرچ کو یہاں پہ آئیے میں نے میری بانگین آپ کا پاسٹورٹ بتا دیا تو تم میری فنڈز کا کس سے پوچھ کے تُنے پہتیس ہی سار روپے نکالے میری ایکاونٹ سے میں آپ کو بتانے ہی ہوا تھا اور کیا کرے گا تو اتنے بڑے اماؤنٹ کا بول کس سے پوچھ کے لئے موسیقی 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 ہم نے چیک کیا کسٹوری پلازا میں بارہ مرچ کو کوئی پارٹی نہیں تھی اور ایسا کوئی کلو بھی نہیں ملائے جس سے پتا چلیں کلوسرا سیجل باؤن نے سیجل کے بھائی راغب نے ہوتل کسٹوری کا ہاتھ اور یہ کسٹوری پلازا ہے لیکن سر ہوتل کسٹوری نام سے کوئی ہوتل نہیں ہی اس لیے پر پارٹی سیجل کی آفیس نہیں تھی یہ تو پورا اسٹاپ کر رہا تھا بارہ مارچ کی آفیس کی فوٹے چکر کے دیکھ رہے ہیں سر شاید کوئی کلو ملے جس سے پتا چلے کہ اسرا سیجل کے لئے ہوا کیا تھا بارہ مارچ کے ہاسے کو فیملی وجہ مان رہی ہے جبکہ ہمیں سیجل کی لاش اس کے پندرہ دن بعد ستہائیس مارچ کو اس کے گھر پر ہی ملی ان کے بہن اٹپٹے تو ہے بھائی کہہ رہا ہے کہ اس کا ریپ ہوا تھا ماں کہہ رہی کہ اس کا ریپ نہیں ہوا تھا اور یہ سوسائیڈ نوٹ اس سوسائیڈ نوٹ میں سیجل نے کسی بھول کا ذکر کی جب بھول سے پوچھا گیا کیسے بھول اس بات کن کے پاس کوئی جواب نہیں آپ کو لگ رہا ہے یہ مرڈر بھی ہو سکتا ہے مرڈر کے انگل کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جیسے مرڈر یہ سوسائیڈ بارہ مارچ سے لے کر ستہائیس مارچ تر فیملی کے ایکٹیوٹی پتا کرو بارہ مارچ پہ فوکس کرو اور پتا کرو کہ بارہ مارچ کو سیجل آفیس کے علاوہ اور کہاں کہاں گئی تھی تیرہ مارچ سے چوبیس مارچ کے بیچ ہی فیملی پنویل میں تھی ساتھ تو پنویل میں اپنے خبریوں کو ایکٹیو کرو اور پنویل سے لوٹنے کے بعد چوبیس مارچ سے لے کر ستہائیس مارچ کے بیچ میں فیملی میں کیا کیا ہوا سب پتا کرو اور جس ڈاکٹر نے سیجل کو ایکزامین کیا تھا اسے ملنا پڑے اور جس لڑکے سے سیجل کی منگنی ہوئی تھی اسے ہی پوچھتاچ کے لئے پلو میں نے چودہ مارچ کو سیجل کا چک اپ کیا تھا اس کے گھاؤ دو تین دن پورانے تھے چھ ساتھ جگہ تو بلڈ کلٹس ہوئے تھے ایسا لگ رہا تھا مانی جیسے کچھ بیلٹ کے چیزے سے مارا گیا ہے سیجل کا ریپ ہوا تھا ہے نہیں میں اس کو لکے شور نہیں ہوں انفیکٹ میں نے سیجل کے موم کو بھی بولا تھا آپ کی سیجل سے کچھ بات ہوئی تھی اس نے آپ کو کچھ بتایا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیسے ہوئی میں نے سیجل کو بہت پوچھا پر اس نے کچھ بتایا ہے نہیں درد دوا کے مسکورانہ سیکھا ہے اور میک اپ لگا کے چکو چھپانا بھی جب تک جوانی ہے بکر ہے اب ہی کا کھمایا ہوئی یہ آگے چل کے عمرو ڈھلنے کے بعد کام آئے گا سمجھیں مانا سیجل کی فیملی نے آپ کو کچھ بھی ساف ساف نہیں بتایا کہ سیجل کے ساتھ کیا ہوا ہے پر آپ کو کتوں اندازہ ہوا ہوگا کہ سیجل کے ساتھ ایسا کس نے کیا ہوگا ہمیشہ خوش یہ دکھتی تھی میرے لئے سوچ پانا مشکل ہے اس کے ساتھ میں ایسا کچھ ہوا ہے بارہ مارچ کو سیجل کے آفیس کی کوئی پارٹی تھی اب اگر سیجل اس پارٹی میں جاتی تو ظاہر سی بات ہے آپ کو تو پتہ ہی ہوتا نا میری اس بارے میں اس سے فون پر بھی بات ہوئی تھی راتیق بوس نے یہ کیس جیتنے کی خوشی میں ایک پارٹی رکھی ہے لیکن مجھے یہ سیلیبریشن بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے پر ہوا کیا؟ مجھ سے بہت بڑا گوف اپ ہو گیا گوف اپ؟ کیسا گوف اپ؟ سیجل مجھے کچھ نہیں پتا ہے بٹ ایٹ و سمتھنگ رلیٹیٹ ٹو ہوا سیجل نے یہ لاو فارم چار سال پہلے جان کی تھی اور اس میں یہ غور کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ سیجل نے جتنے بھی قیسز جیتے تھے یا جتنے بھی قیسز پہ وہ کام کر رہے تھے ان میں سے زیارہ تر قیسز وہ تھے جو پہلے اس کی کلیب قویتہ کے پاس تھے مطلب قویتہ کے کیس سیجل کو دیے جا رہے جبکہ پہلے سیجل قویتہ کو اسسٹ کر رہی تھی سر آفیس کی فوٹیج میں بھی ہم نے قویتہ اور سیجل کی ایک اور کلیب وکلپ کو کوئنٹ آؤٹ کیا تھا یہ دیکھیں سر سیجل آفیس سے آخری بار سیجل کے 12 مارچ کے سیڈی آر کے اکورڈنگ اس کے آخری دو فون کولز بھی جاننے جیسی ہیں سیجل نے رات کو آٹ بجے آدھتی جین کو کول کیا تھا اور پھر ٹھیک اس کے بعد رادی کا جین نے سیجل کو کول کیا آدھتی جین سیجل کا کلائنٹ تھا اور رادی کا آدھتی کی بی بی رادی کا نے آدھتی پہ ڈومیسٹک بیلنس کے چھڑڑس لگائے کیس کیا تھا اور اسی کیس کو سیجل نے جیتا تھا جس کی خوش میں پارٹ ہو رہی مددہ یہ ہے کہ سیجل کا کلائنٹ تھا آدھتی آجنٹ پھر رادی کا نے اسے کول کیوں کیا کہیں ایسا تن پھر رادی کا سے ہار برداشت نہیں ہی اور ایسا پاسیبل ہے سن آدھتی اور آدھتی سے ملو اور سیجل کا آفیس میں نے سرے سے پوچھتاش کرنے پڑے گی اس پارٹی والی راہ سیجل آپ دونوں کے ساتھ پارٹی سے باہر گئے ہیں کہاں گئے تھے آپ لو دیکھیں سر ہم صرف اس کے ساتھ آفیس سے بہار تک گئے تھے بوس کو تم پہ کتنا بھی پراؤڈ ہو پھر میرا اصلی پراؤڈ تو تم ہو میری چھوٹی سی اسیسٹر نے ترکی جو کرنی ترکی میں نے آپ کو چھوڑنے کے بعد ہی کی وہ کہتا ہے نا کہ برگت کے نیچے کوئی اور وریچھ نہیں پنپپا تھا میں بھی نہیں پنپپا تھا اس لئے دیکھال think about your future تو تم شروع سے ہی اتنا بولتی ہو پھر آج بہت زیادہ میتھا بول رہے ہیں thank you ma'am for appreciating me excuse me ہم تب ہی مہا سے چلے گئے تھے اس کے بعد میں نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا لڑکی جی سب کون تھی وہ لڑکی I don't know Hall actually کافی اندھیرہ تھا تو میں نے اسے ٹھیک سے دیکھا نہیں آفیس کے باہر کی بارہ مارس کی سیسٹے پھٹیش نکلاوا اگر یہ لوگ سچ بولنا ہے تو پتہ تو چلے سیجل اس رات کس نڑکی کے ساتھ گئی تھی میں نے تمہیں روکا تھا لیکن تم نے میری بات نہیں مان اور اب تمہاری وجہ سے اب میں پریگننٹ ہوں موسیقی 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 یہ میرے کو دینے میں تو بارگننگ کرتا رہتا تجھے کہاں سے دے گا جا تو جا کے سو جا آدیت ایسے کیس ہار گئی تھیا وہ بھی سیجل کی وجہ سے تو پھر بارہ مارچ کی رات کو آپ نے سیجل کو کیسے راتے سے کال کیا نہیں سر میں نے اسے کال نہیں کیا تھا میں نے اس کے پانچے مسٹ کال دیکھے تب جا کر میں نے اسے کال بیک کیا تھا تو بات کیا ہوئی تھی آپ کو اس کے ساتھ سیجل کو گیلٹ ہو رہا تھا گلٹ اب کیا ہے سیجل؟ سوری رادکہ زندگی میں پہلی بار میں نے ایک گلٹ انسان کا کیس لے دیا کہنا کیا چاہتے ہو تو؟ مجھے آدیتی کی ساتھ چاہی پتا چل گئی ہے رادکہ I know آدیتی نے بلکہ تم دومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئی مجھے بہت بڑی پھول ہو گئی رادکہ میں خود سیجل کی بات سن کر حیران تھی سر اوپر سے وہ بوڑ رہی تھی کہ وہ میرے لئے آدیتی کے خلاف لڑے گی ہاں بولو سر یہ آدیتی کے گھر پہ تو تالہ ہے اور میں نے پتا کیا یہ بارہ مارچ سے ہی گائب ہے اور کافی دنوں سے اس کا فون بھی بند آ رہا ہے آدیتیا کا بارہ مارچ سے گائب ہونا اور آدیتیا کی وائف رادکہ کا یہ کہنا کہ سیجل کو اس کے لئے گلٹ ہو رہا تھا آمنا کوئس سمجھ میں نہیں آ رہا اس گلٹ کو کیا ہم سوسائیڈ نوٹ میں لگی بھول سے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کیس کو جیتنے کے بعد بارہ مارچ کو جو پارٹی دی گئی سیجل اس میں شامل تھے سیجل اس پارٹی میں کیوں گئی رادکہ کی بات پر ہم ایسی یقین نہیں کر سکتے ہمیں خود کراس ٹیک کرنا ہوگا جس عورت پر اپنی پتی کو ٹوچر کرنے کا آراب ہو وہ سیجل سے بدلہ لینے کے لئے اس کو بھی ٹوچر کروا سکتی ہے تو پھر عدیتہ کیوں گائب ہو سر شاید اس کو بھی عدیتہ کیوں گائب کروا ہو وہ اس کا راز جانتا تھا اب اس راز سے پردہ تب ہی اٹھ سکتا ہے جب ہمیں پتا ہو کہ عدیتہ کیوں گائب ہو اور کیسے گائب ہو عدیتہ کی بیگراؤنڈ خنگار اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس بارے میں سیجل کے بہت سے بات کرنے چاہئے سر سر سیجل کی پوست مارٹم ریپورٹ پوست مارٹم ریپورٹ کے مطابق پوست مارٹم ریپورٹ مطلب موت دم گھٹنے سے جسم پر چوٹوں کے نشان تھے پر وست مارٹم ریپورٹ ریپ کنفم نہیں کرتی وہ شاید اس لئے ہے کیونکہ وست مارٹم اس کی موت کے کافی دینوں بات کیا گیا ممکن ہے کہ ریپ ہوا سیجل کے ہنریٹنگ میچ ہو رہی ہے اور ہماری پنویل کے خبریوں سے ایک انفرمیشن ملی ہے پنویل میں سیجل کے چاچا چچے گئے پچھلے سات سالوں سے دونوں پریوار کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہے دراصل سیجل کے پاپا کی دکان تھی جو سیجل کے چاچا نے ہڑپ لی تھی شیلیندر نے ہمیں ستایا تو بہت تھا سر اور شیلیندر کے اس تھپڑ نے سیجل کے اندر بہت بڑا پریوارت انلا دیا تھا کیسا پروارتا یہ لاؤ پڑھ رہی تھی سر انہوں نے ٹھانگ لیا تھا کہ چاچا سے ہمارا حق لے کر رہے گئے دن رات انہوں نے پڑھائی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جوب بھی کرتی تھی چاچا کے خلاف کیس کی پیر بھی انہوں نے خود کیے تھی سر اس نے اپنے جیون کی ہر لڑائی جیتی تھی سر سمجھ میں نہیں آتا خود سے کیسے ہار گئے کیا لگتا ہے آپ لوگوں کیا شیلیندر سیجل کے ساتھ ایسی زیادت ہی کر سکتا ہے سر آپ سات سال پرانی باتیں کرے دائیں اور ان باتوں کو ہم کپکا بھول چکے ہم نے ہمیشہ سیجل اور آبو اس دکان پر ان کا بھی برابر کا حق تھا لیکن سیجل نے چلا کیسے چھوڑنا اب یہ سب باتیں کہ یہ اور کچھ ہے جو آپ پوچھا چاہتے ہیں مہارہ مارشو کدر تھے آپ یہی پنگل میں پنگل میں پنگل میں پنگل میں کام پر اپنے گھر پر ہی تھا ایڈونٹ بلیو رادی کا سچ بول رہی ہے رادی کا اپنے ہزبین آدیتیا کو ٹور کر دی تھی اگر سیجل کو کیس جیتنے کے بعد ایسا کچھ لگتا تو سب سے پہلے وہ مجھے بتاتی سیجل کے منگیتر نے بتایا کہ وہ کافی دنوں سے پریشان تھی اور جب اس نے بار بار پوچھا سیجل کو کہ کس بات کو لے کر پریشان ہے تو سیجل نے بتایا کہ اس سے کام میں گوف اپ ہو اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ سیجل سب سے پہلے اگر کچھ ہوتا تو آپ کو بتاتی تو اگر اس گوف اپ کا تعلق رادی کا کیس سے نہیں ہے تو پھر کس پاس سے جس کو لے کر سیجل پریشان تھی ایسا کچھ نہیں تھا اور آپ یہ بیکار کے سوال کر کے اپنا ٹائم بیسٹ کر رہا ہے سر میں نے آدیتیا کے کوئی فریلیوٹی سے بات کی لیکن کسی کو نہیں پتا کی آدیتیا اس وقت کہا ہے آدیتیا موتینگر کی کمپنی میں مینیجنگ ڈیکٹر تھا مائنڈ بھاری کرو شاید کچھ پتا چلیں سر سر اس میں بارہ بارچ کے سیجل کے اوپس کی باہر کی فٹج ہے سر اس میں وہ اس لڑکی کے ساتھ باہر جاتے ہو دیکھ رہی ہے کون ہے یہ رڑکی ہاں بارکھا بول سمیں گاڑی والے نے مجھے بہت ڈانچر کیا مجھے پیسے بھی نہیں تھی اور میرے سارے پیسے لے میرے بازہ بابا سارے کھلے میں پیسے نہیں تو گھفراں مات بارکھا کہا ہے تو بتا مجھے کیا چاہتا ہے تو پھر سے میں وہی بین دیکھوں ہاں ایسا کرنے سے پہلے تم نے ایک بار بھی اپنی ماں کے بارے میں نہیں سوچا کہیں بجے تمہاری دوست انجلی سے تو نہیں چھوڑی یہ دیکھو اور میں بتاؤ کہ بارہ مارچ کی رات کو انجلی سیجل سے ملنے کیوں گئی تھی ایک 35,000 روپے راگا کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہوتی ہے اور کیا کرے گا تو اتنے بڑے اماؤنٹ کا کیا ہو سچ سچ بتا بات کیا ہے دیدی انجلی پریگننٹ ہے اتنے بڑی بات تم نے ہم سے چھپایا وہ لوگوں کو اندر کرواؤں گی نا کی کبھی بھولو گے نہیں بارہ مارچ کو سیجیر کو لے کر کھاں گئی تھی میں تو بس مافی مانگ نہیں گئی تھی انجلی تم یہاں کیا کر لیا مجھے ماپ کر دو دیدی پلیس میر خلاب کوئی case مت فائل کرنا تم نے گناہ کیا ہے تو سزا تو تمہیں دلوا کی راؤں گی میں نئی دیدی پلیس وہ وہاں سے چلی گئی تھی کہا گئی وہ مجھے نئی مانگ ہے تو ہم مانگو تلے ملش 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 مانا تم نے ہم سے پہلے انجلی کی بات چھپائے پر ہمیں ابھی تک کسی بھی ہوتیل کستوری کا پتہ نہیں چلا ہے دیدی نے مجھے یہی بولا تھا کہ وہ اس درات ہوتیل کستوری جا رہی تھی اگر ہوتیل کستوری واقعی ہے تو کہیں تو ہوگا ہر چھوٹے موٹے ہوتیل کی لیسٹنگ کرو اور ڈھونڈو ہوتیل کستوری کو اور سیجل اپنے بھائی راگب کو ایم جی روڈ پر ملی تھی ایم جی روڈ سے لے کر سیجل کا آفیس تک جہاں جہاں سیس ٹی بھی ہے سب کی فٹیج نکلاؤ فٹیج سکین کرو سر یہ آدیتہ جس کمپٹی میں ایم جی تھا وہاں سے اچانک سے ریزین کر کے چلا گیا ہے آفیس میں انکواری کی تو پتا چلا کہ یہ وہاں پہ کام کرنے والی لڑکیوں کو فیور دینے کے لیے ان کا شارید ایک شوشار کیا کرتا تھا یہ بات آدیتہ کی آفیس کی ایک لڑکی نے سیجل سے کانٹیکٹ کر کے اس سے بتائی تھی تو پورے چانسز ہیں کہ آدیتہ کی وائیف رادکہ کا بیان صحیح کہ سیجل اس کے اقلاف ایکشن لینے والی تھی کیونکہ یہ آدیتہ بارہ مارچ سے ہی گائے آدیتہ کی آفیس سے اس کے بارے میں ایک اور لیپ ملے جائے شاید یہ اپنے ماما کے گھر تو ہوت سکا ہے دھوا بھاگا نہیں تھا میں میں نے ریزین کیا تھا تم بارہ مارچ سے گائے تھا بارہ مارچ مطلوسی دن کس دن سیجل میں نے کچھ نہیں کیا مجھے اپنے لوہر سے بات کرنی ہے اپنے لوہر کو تو نے مار دیا اب کسے بات کرے گا بول کیوں مارا سیجل کو دیکھو مجھے درانا مات مجھے کیا لگ رہا ہے تیرے ساتھ ہم یہاں پر ٹائم پاس کر رہے ہیں ہاں ریپ اور ملیسٹیشن کے چارجز لگے ہیں اور تیرے آفیس کی کئی لڑکیوں کی ریکارڈنگ سکیٹمنٹ ہے ہمارے پاس بول آپ میرے پاس پروفز ہیں تمہاری اصلیت کے مجھے تو خود پر گستہ آ رہا ہے کہ تمہارے جیسے سیکس اوفینڈر کی پیروی کی میں نے پر دینک سیجل تمہاری وجہ سے میں نے کیس جیت لیا میں رادھکا کے ساتھ ملکے کاؤنٹر کیس کروں گی تمہارے خلاف کل ہی وارنٹ نکل جائے گا تمہارا میں ڈر کر بھاگا ضرور تھا لیکن میں سچ بول رہا ہوں میں نے سیجل کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ریٹ سر میں پتا کرنے کی کوشش کرنا ہوتا ہم سیجل نے جس بھول کا ذکر کیا تھا کیا بھول یہ تھی کہ اس نے عدیتے جیسے غلط آدمی کی پیروی کی اگر ہاں تو پھر وہ بارہ مارچ سے لے کے ستہائیس مارچ تھا خماش کیوں تھی اور کوئی بھی بھول اتنی بڑی کیسے ہو سکتے جس کی وجہ سے سیجل جیسی لائر سوسائٹ کر لے سر سر سیجل نے پانچ مارچ کو پورٹ میں پیٹیشن فائل کی تھی جس میں اس نے کوٹ سے اپیل کی تھی کہ سات سال پہلے اس کی پتا کی موت ہارٹ ٹیک سے نہیں بلکہ ان کی ہتھی ہوئی تھی سر پیٹیشن تو انڈر کنسیڈریشن ہے لیکن سیجل کو یہ شک تھا کہ اس کے چاچا شیلندر کا ہاتھ اس میں تھا لیکن سیجل نے یہ پیٹیشن سات سال بات کیوں فائل کی آخر سات سال بعد اس کے ہاتھ میں ایسا کیا سراغ لگا ہو سیجل کی ماں کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا لیکن سر وہ ہمیں شیلندر کے بارے میں بھی کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے اگر سیجل کی پتا کے ہتیا کے پیچھے واقعی اس کے چاچا شیلندر کا ہاتھ تھا اور اس کے باوجود وہ سات سال سے باہر ہے تو مطلب پلائننگ لمبی کی ہوگی اور اب سیجل سات سال بعد اس پر مرڈر چارجز لگا کر اسے اندر کروانے والی تھی اوٹیپ سٹرونگ ہے اس شیلندر کے بارے میں پتا کرو اس کی ہر ایک حرکت پر نظر اکھو مکس کیوں روز روز پیٹ پہ لات مارتی ہو میڈم؟ بگ بگ بند کر کیا بگ بگ میڈم؟ جو مرڈر کر کے بھاگ جاتے ہو ان کو تو آپ پکڑ نہیں پاتے ہو اور ہمارے جیسے کو لبوچ لیٹے ہو آپ کیا بول رہی ہے تو؟ کس کا مرڈر؟ میری دوست کا مرڈر چھ مہینے پہلے بارہ مارچ کو ہائی وی روڈ پہ میری دوست کو مار دیا گیا تھا اس کی سنوائی ہوئی ابھی تک چل ٹھیک ٹھیک گاڑی میں بیٹھ چل ٹھیک 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 ٹھ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور اس کے بعد اس کا ایکسیڈن ہو گیا مرکہ نے آپ کو اس گاڑی کا نمبر بتایا تھا نئے صاحب لیکن مرکہ نے بتایا تھا کہ گری کلر کی کوئی گاڑ تھی آپ کی برکہ سے بات کا بھوٹی مرمتلاب تاریخ کیا تھی صاحب بارہ مارچ کو رات کے دو ڈھائی بجے کی آس پاس بارہ مارچ کی رات کو سیجل جہاں پر زکمی حالت میں ملی تھی اس جگہ پر CCTV نہیں ہے لیکن وہاں سے تین کلومیٹر دور ایک سگنل ہے وہاں پہ CCTV ہے اور راستے میں کوئی بھی رائٹ یا لیفٹ اینڈ نہیں ہے سیدھا راستہ اس CCTV کی فٹے سکین کرو جتنی بھی گری کلر کی گاڑیاں دیکھتی ہیں سب کی لسٹینگ کرو سر 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 دو بجے کے باد اس راستے سے یہ ساتھ گریہ کارے گزری تھی اور یہ ان ساتھ کاروں کے ساتھ اونرز ہیں ان اونرز کی ڈیٹیلز نے گھا دی تو پتہ چلا کہ ان میں سے یہ منیش اس کا ایک ہوتل ہے ہوتل سنتوری راگاو نے کہا تھا کستوری ہوتل کستوری میں گئی تھی سنتوری ستوری سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سننے میں فرق آیا میرا یقین کیجئے سر میری سیجل سے کوئی دشمنی ان تھی ہے تو بیکار میں اپنی دوست کے لپڑے میں فس گیا کون دوست دو مہنے سے تیری ایکٹنگ دیکھ رہا ہوں میں ملنے بھی آئی تھی بلیس پہتے ہیں بیسی بھی آدھتی کی وجہ سے میں بہت گرد ہوئے تھا پاٹی کمی پہ اٹھر ملتے ہیں سنجل آفیس میں یہ سب چلتا رہتا ہے بلیس پہتے ہیں سَّان جو forcing میřے س Мы choix سن Sithل کے ساتھ اپنی منغی طرف نے اتنا سب کیا پھر بھی وہ پندرہ دن دکھ چپ رہی جبکہ سیجل کوئی عام لڑتی نہیں تھی ایک لائر تھی ایک ایسی لائر جو لوگوں کے انصاف کے لیے ایمانداری سے لڑتی تھی سیجل پرتیق کو بچپن سے پیار کرتی تھی اس نے پرتیق پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا لیکن پرتیق نے اس کے بھروسے کو توڑا جب انسان کو کسی اپنے سب سے زیادہ قریبی سے دھوکہ ملتا تو اس انسان کا پوری انسانیہ سے بھروسہ اٹ جاتا ہے سیجل کے ساتھ بھی یہی ہوا اس نے اپنے سوسائیٹ لوٹ میں یہی لکھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ پرتیق پر بھروسہ کر کے اس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑی گھول کی وہ بھول ضرور تھی لیکن سب سے بڑی نہیں سب سے بڑی گھول تھی اس کا اپنی زندگی کو خاتم کرنا خودکشی کرنا ہم سب کی زندگی میں دشواری آتی ہیں پریشانی آتی ہیں لیکن ان پریشانی سے لڑتے ہوئے دشواریوں سے جوٹتے ہوئے جدو جہد کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھنا ہوتے اسی کا نام زندگی ہے موت کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور کسی مسئلے کا حل نہیں ہے